پاکیا ویڈیو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں شکریہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو اللہ کی نعمتوں کو شمار نہیں کر سکتے ہو اس قدر نعمتیں ہیں کہ احادت شمار میں نہیں آتی ہیں لیکن ان بے شمار نعمتوں کا نچوڑ خلاصہ دو نعمتیں ہیں ایک صحت کی نعمت ہے اور دوسری دولت کی نعمت ہے صحت اور دولت یہ دو ایسی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے عطا کی ہیں کہ ساری کائنات کی مادی نعمتیں ان کے اندر بند ہو جاتی ہیں گوہ ہے کہ ساری مادی کائنات کی نعمتوں سے منافع اور انتفاع انسان اسی وقت اٹھا سکتا ہے جب اس کے پاس صحت ہو اور اس کے پاس دولت ہو اگر صحت اور دولت نہیں ہیں تو معکولات و مشروبات کے دسترخان سامنے ہوں گے لیکن کھا نہیں سکتا ہے ملبوسات کی دولتیں اس کے پاس ہوں گی لیکن پہن نہیں سکتا ہے گوہ ہے کہ جینے کا اس کے پاس لطف نہیں ہے اس لئے صحت اور دولت یہ دو نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ایسی رکھی ہیں کہ ساری کی ساری نعمتوں کا نچوڑ اور خلاصہ ہے تب یہ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد ہے کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے بارے میں انسان دھوکے میں ہیں مطلب یہ ہے کہ جب تک وہ نعمت اس کے پاس رہتی ہے تو وہ سمجھتا ہے کہ یہ نعمت اب مجھ سے جاہٹنے والی نہیں ہے یہ مجھ سے فنا ہونے والی نہیں ہے اور اسی فریب کے اندر رہتا ہے اور وہ نعمت چھم جاتی ہے اور نعمت سے اس کا صحیح وہ فائدہ نہیں اٹھا پاتا ہے فرمایا کہ ایک نعمت صحت کی ہے کہ صحت جب انسان کو حاصل ہوتی ہے اب یہ صحت سے وہ صحیح فائدہ اٹھاتا نہیں ہے نہ دنیا کے منافع کا صحیح فائدہ اٹھاتا ہے نہ صحت دینے والے ذات کا حق ادا کرتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ یار یہ جوانی یہ طاقت ہمیشہ رہے گی کل دیکھیں گے آج نہیں کل کریں گے لیکن جب صحت چھن جاتی ہے صحت سلب ہو جاتی اب اس کو احساس ہوتا ہے کہ صحت میری کتنی بڑی دولت تھی اور دوسری دولت دوسرا فرمایا کہ دوسری فرصت کہ انسان کو جو فرصت کے لمحات میسر ہیں اس میں انسان دھوکے میں ہیں وہ یہ سمجھتا ہے کہ جیسے آج فرصت ہے ہمیشہ رہے گی آج جو فرصت ہے اس فرصت کے وقت میں اپنے مالک کو یاد کر لیا اپنے رازی کو یاد کر لیا اپنے خالق کو پکار لیا اور اس کے سجدے دے دیا تو کام آ جائیں گے لیکن کل جب فرصت نہیں رہے گی تو پھر سوچے گا کاش مجھے فرصت ملے تو میں اللہ کا ذکر تو کرنے بیٹھوں تو اس لئے فرمایا کہ نعمتان مغموبنان کہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ اکثر لوگ اس میں دھوکے میں ہیں وہ کونسی نعمتیں اصحط والفراغ ایک صحت اور دوسری فرصت اور فرصت کا نتیجہ بھی دولت ہی نکلتا ہے کہ انسان کے بات فرصت تب ہی ہوتی ہے کہ جب انسان کے بات دولت ہوتی ہے جب دولت ہے تو انسان اس دولت کے بلپوتے پہ سارے کام کرتا نظر آتا ہے اور یہ آرام سے فرصت للمہات گزار رہا ہے تو دیکھیں یہ دو نعمتیں ایسی ہیں کہ جو ساری کی ساری نعمتوں کا نچوڑ ایک صحت کی دولت اور دوسری جہاں وہ مال کی دولت موسیقی